بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی روز لائف میں آپ ساتھ میں بہت سے بھائی کمنٹ کر رہے ہیں آج کل اکامہ اور چھوٹی کو لے کر مجھ کو اور تمام تار جو جتنے بھی یوٹیوب چینل والے ہیں میں آپ ساتھ وقت انفقت انسکر مطلق ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں جیسے ہی کوئی انفورمیشن آتی رہتی ہے سعودی جوازات وغیرہ کی طرف سے ابھی کچھ بھائی کمنٹ یہ کر رہے تھے کہ بھائی اگر میرا ویزا نہیں بڑھا یا میرا اکامہ نہیں بڑھا میں سعودی روز میں انٹر نہیں ہو سکا تو کیا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ویزا اور میرا اکامہ بھائی کیوں نہیں بڑھ رہا ہے کل ہی مجھے بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا اکامہ اور چھوٹی بڑھ چکی ہے اور بہت سے افراد ابھی سعودی روز میں انٹر ہونا شروع بھی ہو چکے ہیں یہ سعودی گورنمنٹ کو خود سے بھی بھائی پتہ ہے کہ وقتن فقتن ہم ان کے اکامہ اور چھوٹی بڑھاتے رہیں گے ایک دم سے بڑھا دیں گے تو رش لگ جے گا آپ کا اکامہ آپ کا چھوٹی انشاءاللہ جلد بڑھ جے گا اگر خدا نہ خواستہ آپ کا اکامہ آپ کا چھوٹی نہیں بڑھتا اس کے پیچھے اریزن ہوتی ہیں آپ کا اکامہ آپ کا پاسپورٹ تو ایکسپائر نہیں ہو چکا ہے آپ کی کمپنی تو ریڈ نہیں ہو چکی ہے آپ کا بھائی جو کفیل ہے اس نے آپ کا مسہسہ یا آپ کی کمپنی ہی ختم تو نہیں کر دی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کا اکامہ یعنی کہ مسہسہ اور کمپنی مغیرہ ختم ہو جائے آپ کا کمپنی ریڈ ہو جائے آپ کا پاسپورٹ ختم ہو جائے تو پھر بھائی آپ کی چھوٹی اور اکامہ نہیں بڑھ سکتے ہیں اس چیز کے اوپر نظر رکھیں تھوڑا آپ کی اس تمام چیزیں کلئر ہیں تو انشاءاللہ آپ کا اکامہ آپ کی چھوٹی خروج واؤدہ انشاءاللہ ضرور بڑھے گا اگر آپ کا نہیں بڑھتا ہے خدا نہ خواستہ کی ان میں سے کسی صورت کو لے کر تو پھر کیا ہوگا پھر بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا پھر آپ پاکستان میں یا انڈیا میں کہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہی پر رہیں گے جوازات کی طرف سے جو پبندی ہے کوئی بھی ایسا بندہ جو چھوٹی کے اوپر گیا واپس نہیں ہے اس میں ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی ورزی سے نہ آئیں آپ کی کمپنی ریڈ ہو جائے آپ کا پاسپورٹ اکسپائر ہو جائے آپ کو بتانا چلے بھی کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ سعودی عبی میں انٹر نہ ہو سکیں اپنی آپ کی چھوٹی ختم ہو جائے یا آپ کا اکامہ ختم ہو جائے تو پھر آپ کے اوپر بھائی تین سال کی بندی ہے تین سال بعد آپ نیو ویزا کے طور پر دوبارہ سے سعودی عبی میں انٹر ہو سکیں گے ترہیل کے تھو جانے والے بھائی تاہیات کے لیے بین ہے ابھی میں یہ کلیر کر دوں اس میں ایک چیز اور ہوگی وہی آپ کا کفیل جو پہلے تھا آپ کو کوئی نیو ویزا دے دیتا ہے تو آپ اس نیو ویزا کے اوپر بھائی دو ماہ چار ماہ چھ ماہ بعد بھی آ سکتے ہیں اس کے اوپر بندی نہیں ہوگی کسی نیو ویزا کے طور پر آپ کو تین سال کی بندی ہوگی اور آپ عمرہ اور حج کے لیے بھی آ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی قسم کی بندی نہیں ہوگی برحال آپ کا بھائی کامہ چھوٹی انشاءاللہ بہت سے بھائیوں کے بڑھ رہے ہیں آپ کا بھی سرور بڑھے گا اگر یہ تمام تر چیزیں کے لیے ہیں یعنی کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کی کمپنی رن نہیں ہے آپ کی کمپنی وغیرہ یا مسوصہ وغیرہ کفیل نے ختم تو نہیں کر دیا ہے رہی بات خروج وغیرہ کے متعلق وہ آپ کا کفیل آپ کا کبھی بھی نہیں لگا سکتا ہے لگا سکتا ہے یہاں سے جب تک آپ سعودیریا میں انٹر نہیں ہو جاتے